ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میرا نام ہے انیلا خان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں فرنڈز آج کی میری ویڈیو ہے دینڈرف کے بارے میں ہیئر دینڈرف کے بارے میں یعنی ہیئر بالوں کے اندر آپ کی یہ جو دینڈرف ہوتی ہے آپ نے اسے کس طرح سے ختم کرنا ہے ایک گریلو ٹپ کے ذریعے آپ کو آپ اتنے بجٹ میں نہیں ہے کہ آپ اتنے مہنگے شیمپو خریدیں یا آپ کسی سیلون میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں یا میڈیسنز کا یوز کریں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کے سر کی دینڈرف جو ہے سیمن ڈیز کے اندر ریموو ہو جائے گی آپ کے بال جو ہیں فریز اپ ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے کیا لیا ہے تمہارے پاس ہے مسٹرڈ آئیل یہ گھر میں عام استعمال ہونے والا مسٹرڈ آئیل ہے یعنی رائک کا تیل آپ اسے ایزیلی مارکٹ سے آویلیبل کر سکتے ہیں یہ نہ اتنا مہنگا ہے نہ اتنا سستا کہ آپ اسے لیے نہ سکیں دوستو ہم نے تھوڑا سا مسٹرڈ آئیل لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیمن لیمن کے بارے میں سب جانتے ہیں فرینز جو لیمن ہے ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے کیونکہ اسے زیادہ لوگ سیلٹ پر یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اچار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے فرینز اسے آپ نے اپنے بالوں میں ٹینڈرف کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ بالوں کے اندر جب بہت زیادہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈسٹ کی وجہ سے بھی آپ کے بالوں میں ٹینڈرف ہو جاتی ہے اور کچھ شیمپو بھی بیٹ ریکشن کر جاتے ہیں آپ کے سر میں جن کی وجہ سے آپ کے بالوں میں ٹینڈرف ہو جاتی ہے تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی جو شیمپو یوز کرنا ہے وہ بیسٹ ہو آپ کا شیمپو ڈیٹ اکسپائر نہ ہو آپ کا شیمپو بیسٹ کوائلٹی کا ہو اگر آپ ہیلڈر شورڈل یوز کرتے ہیں آپ سنسلک یوز کرتے ہیں کوئی ایلوویرہ شیمپو یوز کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھیں کہ اس کی ڈیٹ اکسپائر تو نہیں ہو چکی وہ اچھے برینڈ کا تو ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ اوریجنل اور ان اوریجنل چیزیں اوے لیبل ہیں اس لیے آپ نے اوریجنل چیز لینی ہے تاکہ آپ اپنے بالوں کو دیمج نہ کریں آپ کے بالوں میں ڈینڈرف نہ ہو کیونکہ دوستو اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہوگی تو یقیناً آپ کے بال ٹوٹیں گے آپ کے بال بہت زیادہ فریز سے ہوں گے ایک جگہ پرٹکے سے اور آپ کے بال اچھے بھی نہیں لگیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں سے یہ پرابلم ختم ہو جائے تو آپ نے ایک گھریلو چیز جو ہے استعمال کرنی ہے جس سے آپ کے بالوں کے اندر جو ڈینڈرف ہے آپ کے بعد جو فریز آپ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے لینا کیا ہے لیمن لینا ہے اس کے بیج آپ نے نکال دینے ہیں اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کے کچھ کترے جو ہیں اپنے آئل کے اندر شامل کرنے ہیں شامل کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ جو آئل ہے اس طرح سے تھوڑا پانی کی طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو اپنے سپورٹس ہیں انہیں پھار دے گا مطلب آئل تو ویسے نہ ہوتا ہے اور لیکن جب آپ اس میں لیمن کا یوز کریں گے تو دیکھیں یہ بتل جائے گا تو آپ نے اس میں جب لیمن یوز کرنا ہے تو اس کے اندر جو سٹریک ایسیڈ ہوتا ہے ویٹامان ای جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے بالوں کو فریز نہیں ہونے دیتا آپ کے بالوں کو شائن دیتا ہے آپ کے بالوں کی ڈینڈرف کو جرس سے ختم کرتا ہے کیونکہ دوستو آپ ڈینڈرف یقیناً اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جب ڈرائی نیس اپنے بالوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ آپ آئلنگ نہیں کرتے اپنے بالوں کو مساج نہیں کرتے اپنے بالوں کے اندر کوئی اچھا کنڈیشنر یوز نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اچھے سالان سے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو فرینز آپ کو گھر میں ہی یہ چیزیں استعمال کر کے بھی اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہیں آپ نے اس آئل کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اچھے شیمپو سے استعمال کر کے اسے صاف کرنا ہے اور آپ اپنے بالوں میں کبھی بھی کسی کی کنگی یوز نہ کریں جس کے بالوں میں آرریڈی ڈینڈروف ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹے سے حصے سے بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے آپ کے سارے بالوں میں ہو جاتی ہے ایچینگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے بہت زیادہ دوستو شروعات میں یہ ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے تھوڑی سی خارش کی طرح تو یہ بڑھتے بڑھتے آپ کے سارے بالوں میں پھیل جاتی ہے تو آپ کو اگر ایسی پرابلم ہے تو اس آئل کو یوز کریں یقیناً آپ کے ہیرز میں یہ بیسٹ افیکٹ کرے گا اور آپ بھی اس ڈینڈروف کی پرابلم سے اپنے بالوں کو یقیناً محفوظ کر پائیں گے اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پہل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئی ویڈیو کے میں آپ تک تک اجازت دیں اللہ حافظ